موسیقی آپ اسباب پڑھ لیں یا دنیا بھر کی جو اقوام جو زوال جن کو زوال آیا ان کے زوال کے دنوں کے کہ جب وہ زوال آ رہا تھا ان دنوں کے آپ پڑھ لیں بیٹھ کے حالات تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں جو مسلمانوں کی تھی نا حکومتیں ادھر اراک وغیرہ میں وہاں پر بیٹھ کے بیعث ہو رہی ہوتی تھی کہ فلانا شیعہ تھا فلانا سنی ہے فلانا سازش کر رہا ہے فلانا سازش کر رہا ہے کیوا خانوں میں وہاں پر لوگ پوری پوری دن اور پوری پوری رات بیٹھ کے انہی کے اوپر مغز ماری کیا کرتے تھے اور جن اقوام نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ تعمیری کام کر رہے ہوتے ہیں میں کوئی اصلاحی جو ہے وہ والا یعنی مولنم بن کے یہ بات نہیں کر رہا میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پھر ایک نئی سازش کے تانے بنے بنے جا رہے ہیں اور اس کی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آہٹ ہمیں سنائی دے رہی ہے اور ویسے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بزاتے خود وہ کہتے ہیں کہ ان کا کلیم ہے کہ وہ کسی سازش کے نتیجے میں حکومت سے باہر کیے گئے اور ایک انٹرنیشنل سازش کے ذریعے پاکستان کے جو غدار ہیں ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور حالانکہ سازش میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود تیار کی کیونکہ ان کو جواب دینا تھا اپنی کارکردگی کا اور لوگ جو ان کے خلاف ہوئے سسٹم کے اندر سے بھی اور سسٹم کے باہر سے بھی وہ اس لیے تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا ورنہ تو ہر قانون کو پاس کروانے سے لے کے کوئی الیکشن جتوانے تک ہر مرحلہ جو تھا وہ اسلامباد کی ایک مارکیٹ کے میں پائے جانے والے ایک بڑے دفتر میں وہ والی مہم شروع ہوتی تھی اور وہیں پر انجام پذیر ہو جاتی تھی وہیں پر نتائج ملتب کر لیے جاتے تھے وہیں پر نتائج نافذ کر لیے جاتے تھے تو جب سے وہاں سے یہ وہ تبادلے ہو گئے سرکار کے اور عمران خان صاحب کی کا جدائیوں کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ توبہ توبہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں تو اب ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں غیر شیاسی ہو جاتے ہیں تو تب عمران خان صاحب نے کہا کہ یارب میں کیا لوگوں کو جا کے جواب دوں گا حساب دوں گا اپنی کار کردگی کیا دکھاؤں گا لوگوں کو تو لہٰذا سازش سازش کا ایک مفروضہ اور پھر ہماری قوم کے اندر سازش کا جو چورا نا وہ بہت زیادہ بکتا ہے تو لہٰذا اور پھر ویسے بھی ہم جو ہیں وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش کرنے میں مگن ہوتے ہیں مگن نہ بھی ہوں تو ہمیں اپنے گلی محلے کے لیول سے لے کے بلکہ گھر کے جو انڈیا پاکستان وہ ممالک ہیں جہاں پر ساس بھی کبھی بہو میں ڈرامے بڑے شاندار دیکھے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں ان میں انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو ننند کے خلاف ننند جو ہے وہ بابی کے خلاف بابی جو ہے وہ دیورانی کے خلاف دیورانی جٹھانی کے خلاف اور یہ سب ملے ملاکے سازشیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہمارا جو یونٹ ہے نا جی ایک جو سوسائیٹی کا وہ ایک گھار ہوتا ہے تو ہمارے ایک گھر سے لے کے پرائیم منسٹر یا طاقت کے بڑے مراکز تک سازشیں چل رہی ہوتی ہیں اور سازشیں پسند کی جاتی ہیں ایک ٹویٹر کی صارف ہیں خاتون ہیں ان کا نام بیپر کے نام سے ہیں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ جو ٹویٹ تھا وہ میرے پاس یہیں پہ کہیں پہ پڑا ہوا ہوگا وہ ٹویٹ میں نے اس کا ان کو جواب دیا ٹویٹ وہ شاندار تھا میرا خیال آگے پیچھے ہو گیا مجھ سے میں دھونڈ رہا ہوں اگر مجھے مل جائے وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ جی کہ آپ ریاست کو ہلکا نہ لیں یہ ان کا ٹویٹ تھا آپ ریاست کو ہلکا نہ لیں جو ایمکی ایم کا دو دن میں حشر نشر کر سکتی ہے پی ٹی آئی تو ایک سیکنڈ کی مار ہے یہ سوری وہ ایمکی ایم جس کے حکم کے بغیر تیس سال یہ نہیں کہ ایمکی ایم کی وہ تعریف کر رہی ہیں کہ اس ایمکی ایم کو پاکستان کی ریاست سے جب اس نے ٹکر لی اور پاکستان کی ریاست نے ان کو تگینی کا ناچ نچا دیا ٹکر لینے سے پہلے ایمکی ایم کس کا لیول کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایمکی ایم جس کے حکم کے بغیر تیس سال کراچی میں ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا تھا کوئی چڑیا بی پر نہیں مار سکتی تھی تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا تھا کہ اور آپ پی ٹی آئی کو ہلکا پھلکا مت لیں یہ وائرس جس سائنس دان نے بنایا تھا یا دریافت کیا تھا وہ خود اس کا شکار ہو چکا ہے اچھا جی اب یہ تو میں نے کیوں بات کہی ہے یہ جواب کیوں دیا بی پر صاحبہ کو یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اور اس میرا جو اس تدلال ہے اس میں جو دو چیزیں جو ہیں نا جی وہ بڑی میٹر کرتی ہیں پہلے میں آپ کو بات بتاتا ہوں بلکہ سناتا ہوں ایک اور ٹویٹ ہے زاہد گشکوری صاحب ہیں بڑے پائے کے صحافی ہیں سما میں بطور انویسٹیگیشن جو سیل ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جیو میں ہوتے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خاص منصوبے کے تحت متنازع بنانے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے اب یہ بڑے پائے کے صحافی ہیں میں ان کی بات اور ان کی خبریں بلکل درست ثابت ہوتی ہیں بنانے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے یہ سازش اگلے تین ہفتوں میں عروج پر ہوگی پھر نظام اور جمہور دونوں وینٹی لیٹر پر ہوں گے بظاہر آپ کے لیے یہ ایک عام بات ہو لیکن ملک کا ایک خاص طبقہ اپنے اس پلان کو حتمی شکل دے چکا ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اب یہ بڑا خوفناک ٹویٹ ہے یہ جو میں نے بات کہی تھی نا وہ بیپر صاحبہ کے ٹویٹ کے جواب میں کہ جی کہ آپ پی ٹی آئی کو ہلکا نہ لیں یہ وائرس جس سائنس دان نے ایجاد کیا تھا یہ وائرس اسی سائنس دان کو چمڑ گیا تو وہ سائنس دان پتہ جو بھی ہیں وہ آپ کو ان کا اچھا سا اندازہ خود ہی ہوگا میں ایک سٹیٹمنٹ جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جاری کی گئی اور اس کو رپورٹ کیا ہے جیو نے جیو کے علاوہ کسی اور نے رپورٹ نہیں کیا میں وہ آپ کو رپورٹ سنانے لگا ہوں اب یہ چیزوں کو آپ نے ذرا تھوڑا سا حوصلہ کر کے کڑی سے کڑی ملانی ہے پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ اس وقت پاکستان میں کس پائی کی کس لیول کی سازش جو ہے اس کے تانے بانے بھنے جا رہے ہیں اور اس سازش کے جو کردار ہیں اگر ان کے نام سامنے آ جائیں تو آپ کی انگلیاں دانتوں تلے دب جائیں آپ حیران ہو جائیں پریشان ہو جائیں بلکہ آپ سکتے میں آ جائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے یا یہ شخصیات بھی اس طرح کی اس طرح کے دھندوں میں ملوث ہو سکتی ہیں تو حیرت کا ایک نیا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹے گا اور ظاہر ہے کہ میں فیل وقت اس طرح کے پوزیشن میں نہیں ہوں اس طرح کے پہاڑ توڑنے میں تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چونکہ کنکریٹ نہیں ہوتی اور ان کی کوئی رسید نہیں ہوتی اور ان کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی کوئی لکھ کے سازش نہیں کرتا تو جو تانے بنے جاتے ہیں سازشوں کے وہ یوں کانہ پھوسیوں ہوتی ہیں کہ یہ کانوں میں جو چل رہی ہوتی ہیں باتیں یہ حکومتوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہی سازشیں ہوتی ہیں تو لہٰذا میں اشاروں میں ہی بات کروں گا آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھئے گا ڈی جی آئی ایس پی آر اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی غیب سے مزامین تو نہیں آتے نا الہام تو کسی پر وارد نہیں ہوتا تو جو آسمان کے دروازیں وہ الہام کے لیے بند ہو چکے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ ترجمان پاک فوج کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سازشیں کون رہا ہے سوال یہ ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے آگے چل کے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انہوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہ ہونے دے اور اس کا تدارک کرے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سازش کہاں پہ ہو رہی ہے کون کر رہا ہے یہ جو چیف الیکشن کمیشنر زاہد گشگوری صاحب نے فرمایا ہے کہ جی کہ چیف الیکشن کمیشنر کوئی خاص منصوبے کے تحت متنازع بنانے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے ابھی چند منٹ پہلے یہ خبر زاہد گشگوری صاحب ہی دے رہے تھے کہ جی کہ جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ پلان کر رہی ہے یا اس نے فیصلہ کر لیا ہے ابھی اس نے اناؤنس نہیں کیا کہ وہ ان کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل جائیں سپریم جوڈیشل کانسل میں جانا ظاہر ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ چیف جس پاکستان اور دو سینئر ترین ایک ان کا سینئر جونئر ہوگا اور باقی جو دو ہائی کورٹس کے سینئر جج ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے جو بھی اس کی ہوتی ہے ترقیب جو اس کی ہوتی ہے اس کی تشکیل کی طرح پاتی ہے تو یہ ایک لیگل فورم ہے یہ علا عدلیہ کے ججوں یہ الیکشن کمیشن اور یہ جو چیرمین اف بی آر ہوتا ہے غالباً اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ چیرمین اف بی آر نہیں کوئی اور ہوتا ہے اسی طرح کی ہوتا ہے جو مالی معاملات سے ہوتا ہے آڈیٹر جنرل پاکستان ساری آڈیٹر جنرل پاکستان جو ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے اور بھی کچھ عدے ہیں ان کو جن کو گارنٹی ہوتی ہے جس طرح چیرمین نیب ہوتا ہے یا دوسرے تیسرے ان کو پہلے تو وہ بھی ہوتے تھے خیر جن کو جاب سیکیورٹی کی گارنٹی حکومت نے دی ہوتی ہے یا ریاست نے دی ہوتی ہے حکومت نے نہیں ان کو ہٹانا ایک دستوری معاملہ ہوتا ہے اور وہ سپریم جلیشل کانسل کے ذریعے ہوتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب بچتے ہوئے نظر نہیں آتے اور سب سے زیادہ اس کا جس کو اندازہ ہے وہ عمران خان صاحب کو ہے لیکن عمران خان صاحب خود اس طرح کے کام کر سکتے ہیں اکیلے کام کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے جب تک سسٹم کے اندر سے ان کو سپورٹ نہ ہو یہ تانے بانے کہیں اندر بنے جا رہے ہیں کہیں اندر بنے جا رہے ہیں اور شیر خرشید صاحب جو ساری عمر فخر کرتے رہے جی اچ کیو کی نوکری کے اوپر جنہوں نے پورے فخر کے ساتھ سینہ تان کے کہا کہ جناب چیر گیٹ نمبر چار اور میں باجوا صاحب سے بھی سینئر ہوں یعنی جی اچ کیو میں مطلب میں پرانا وہاں کا مطلب خدمتگار ہوں یا جو بھی آپ اس کا نام دے لیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ اب اپنے ٹویٹ میں میں یہ آج تو ٹویٹوں پہ اوپر گیم چل رہی ہے چونکہ یہ سارے بڑے لوگ ہیں اس لیے میں ان کے نام لے کے بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ملک احلات گھمبیر پریشان کن اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا انہیں اہم عدوں پر تینات کیا جا رہا ہے اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیاں نشان بنتے جا رہے ہیں عمران خان کی اسلامباد کے لیے کال دنیا کو انگشت بندانا بدندان کر دے گی اور ایسا زناٹے کا رن پڑے گا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم عمر یہ موجودہ حکومت ہوگی رہے گا نام اللہ کا یہ حضورِ علیہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیاں نشان بنتے جا رہے ہیں یہ شیخ رشید صاحب کی اوقات سے زیادہ بڑا بیان ہے یہ اس بیان کا بوجھ شیخ رشید صاحب اکیلے نہیں اٹھا سکتے میں نے کل بھی یہ والی گزارش کی تھی اور بڑے عرصے سے میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کے بیانات عمران خان صاحب اور ان کے رفقہ کار شیری مزاری صاحبہ اور شیخ رشید شیری مزاری کی بھی سمجھ آتی ہے لیکن شیخ رشید جو جی ایچ کیو کا پانی بھرتے ہیں جو پاکستان کی فوج کو عظیم فوج کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے وہ اتنے دھڑلے سے اور اتنی کہلیں کہ سنجیدہ ہو کے عظیم فوج کہتے تھے کہ فوج کا اپنا آسا نکل جاتا تھا کہ یار یہ جو کہتے ہیں نا اس کو بٹرنگ یا فلٹرنگ جس کو کہتے ہیں کہ خوش آمد میں کتنے سنجیدہ مطلب کہلیں کہ کتنا پکا مو بڑا کہ جو ہے وہ یہ خوش آمد کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی عزت کرنا ملک کے لیے ضروری ہے وہ خود سوالیاں شان بنتے جا رہے ہیں تو شیح حشید صاحب کو عمران خان صاحب کو اگر مختصر بات کریں پاکستان کے سسٹم کے اندر سے کوئی نہ کوئی سپورٹ حاصل ہے اور وہ سپورٹ جو تھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بظاہر جو معاملات ہیں وہ جو گڑھ بڑھ ہیں مطلب دو کیمپ تصور کیے جاتے تھے میں نے وہ پھر آپ کو تاریخی حوالوں سے سمجھایا تھا کہ ایک دور تک جو یہ موجودہ پاکستان اور صاحب کا ہندوستان یا صاحب کا ہندوستان کا وہ حیثہ جو موجودہ پاکستان پر مشتمل ہے اس میں پاکستان یعنی اس خطے کی سیاست میں اور اس خطے کے پاور پالٹکس میں پشاور کا یا شمال کا بہت بڑا کردار ہوتا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن وقت بدلا اور پھر پنڈی کا کردار پیدا ہو گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں پشاور کا بھی کردار اب بھی ہے پنڈی کا بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ پاکستان بن چکا ہے اور یہ جو پشاور کا پہلے کردار تھا وہ اس لیے تھا کہ تب جو قلعہ بالہ حسار میں یعنی شمال میں جو متحدہ ہندوستان تھا اس کی گرفت نہیں مضبوط نہیں تھی لیکن جب سے پاکستان بنا ہوا ہے تو یہ دیورل نائنڈ کے اس طرف پاکستان کی جو گرفت ہے یہ متحدہ ہندوستان کی انتظامیہ سے زیادہ مضبوط گرفت ہے تو لہٰذا اب پنڈی ہو یا پشاور ہو یہ ایک ہے لیکن پنڈی کے واقعی پنڈی اندر سے ایک ہے مطلب یہ ایک سوال جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے ہیں تو یہی جو ہے وہ مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ون ملین ڈالر یہ وہی والا کوئی سوال ہے ادر وائز پاکستان کا کوئی اور محکمہ پاکستان کی کوئی اور جو تنظیم ہے جو کسی قانون کے نیچے کام کرتی ہے وہ کوئی بھی پاکستان کی جو جس کو کہتے ہیں نا ایک مربوط کوئی ادارہ یا تنظیم وہ اس اس سٹیچر کی نہیں ہے جو اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ مطلب پٹواری جو ہیں وہ ان کی شیئر کے اوپر عبران خان صاحب کچھ حرکت نہیں اس طرح کی کر سکتے یا شیخ حشید صاحب جو ہیں وہ کسی یعنی پاکستان کے وہ دارے جن کی عزت کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے وہ سوالیاں نشان بنتے جا رہے ہیں شیخ حشید صاحب کو گش پڑ جائے گا آملات میں جب وہ یہ بات کریں گے انٹل انلیس کہ ان کو کوئی بہت بڑی تھپکی محول بن رہا ہے جو سازش چل رہی ہے جو سازش ہو رہی ہے جو تانے بنے بنے جا رہے ہیں وہ یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے یعنی نو اپریل کے بعد یہ اس حکومت کے لیے ہے اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جو نو مارچ کی جو کامیابی تھی وہ آخر کسی نہ کسی کی مرہون منت ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ ہو ہو سکتا ہے کہ جن کو آپ یہ قرار دے رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہی چاہتے ہوں کہ جناب کے یہ یوں کر کے کام نہ چلے وہ چاہتے ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ ذرا جلدی ہو جائے وہ چاہتے ہوں کہ الیکشن ہو اور جو ان کے پسند دیدہ چہرے ہیں وہ بھرپور طاقت کے ساتھ سامنے آئیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے جس سے بھی غلطی ہوئی ہے اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے عمران خان صاحب کے بقول یہ غلطی ہوئی ہے یہ سارے چینج لانے والی یہ جو پولٹیکل چینج آیا ہے جو تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہوئی ہے وہ کوئی اس طرح کے کریکٹر ہوں جن کا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور انہوں نے یہ تہیہ کیا ہو کہ اب پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ دستور اور قانون کے مطابق ہی چلیں گے اور وہیں ہوں جنہوں نے جو منصفین ہیں ان تک جو ہے وہ دستور کی بالا دستی کا کوئی پیغام بھیجا ہو تو بڑی عجیب و غریب سی سوچویشن ہے برحال یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ تانے بنے بنے جا رہے ہیں اور اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے انتخابی اصلاحات جلدت جلدت مکمل کرے اور جو الیکشن ہے وہ ازادانہ محول میں ہوں اور اسی چیف الیکشن کمیشنر کے نیچے ہوں اور ورنہ تو پھر گڑڑ ہو جائی میں کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ رک رک کے سوچ کے بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں ہمارے جو بہت سے سامعین اور ناظرین ہیں وہ بڑے دھلے سے آ کے لکھ دیتے ہیں بات کرنی ہوتی ہے تو کھل کے کیا کریں ورنہ نہ کیا کریں نیچے کمیٹس میں آ کے لکھ دیتے ہیں وہ ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ دھندا کتنا خوفناک ہے اب وہ بڑی اہسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ پھر بات یہ کام چھوڑ دیں یار یہ اس طرح نہیں یہ دنیا بھر میں جو ہماری جیسی ہوتی ہے نا جی وہ سیکیورٹی سٹیٹس جو ہوتی ہیں اور جہاں پر عوام پیچھے ہوتے ہیں اور جو ادارے جو ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں اور بات بات کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کا الزام جو ہے وہ لگنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو اٹھائے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور جتنا خوف آپ کو آتا ہے اتنا ہی خوف ہم کو آتا ہے تو یہ انفرمیشن آپ کے لیے ہوتی ہے یہ اگر آپ ڈی کوٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ورنہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں بار بار سنیں ہو سکتا ہے ڈی کوٹ کر لیں آپ کو سمجھ لگ جائے کیونکہ جو پاکستان کی سیاست اور جو پاکستان کے سیاسی معاملات میں تھوڑی سی دلچسپی رکھتا ہے ان کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اور جن کو سمجھ نہیں آتی وہ کسی سے پوچھ لیا کریں یہی ہو سکتا ہے یا پھر ان کو رکھے سنبھال کے ان ویلوگز کو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں زیادہ آپ کو کھل کر آسانی سے سمجھ آ جائیں گی جب چیزیں بے نکاب ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کے اوپر آپ کو ہم بتا رہے تھے بڑے عصے سے بتا رہے تھے کہ جناب کے گڑ بڑے ہیں سیم پیج نہیں ہیں معاملات گڑ بڑ ہیں اب سوچ لیا گیا ہے کہ جناب کے یوں کر کے نہیں چلنا اب سوچ لیا گیا ہے کہ پاکستان کے دستور کے مطابق چلنا ہے تو وہ چلا ہوا تو لہٰذا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نئی ڈیویلمنٹ ہے اور یہ بھی انشاءاللہ سچ ثابت ہوگی آپ بس پاکستان کے لیے دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے خیر رکھے کیونکہ جس سطح پر معاملات جا رہے ہیں وہ ذاتیات کی وجہ سے جا رہے ہیں ذات کی انائیں جو ہیں وہ مجبور کر رہی ہیں اداروں کو گتھم گتھا کرنے میں اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ افراد کی سازشیں ہیں جو افرادی انفرادی فائدوں کے لیے ہیں جو ذاتی فائدوں کے لیے ہیں پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا ان لڑائیوں میں اور ہمیشہ سے یہی کچھ ہوا ہے کہ جو انفرادی فائدے ہوتے ہیں ذاتی فائدے ہوتے ہیں وہ پیچھے وہ ہاوی آ جاتے ہیں ہاوی پڑ جاتے ہیں اور قوم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے ملک پیچھے رہ جاتا ہے بلکہ ملک ٹوٹ بھی گیا انیس سکتر میں تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے یہ آپ دعا کریں اور یہ معاملات چلتے رہیں پاکستان یوں کر کے آگے چل نہیں سکے گا پاکستان کے دستور جو ڈی جی اے اس پی آر نے کہا تھا کہ پاکستان کے دستور کو نظر انداز کر کے اب پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بات لکھ رہے ہیں یہ بات بالکل دروست ہے لکھ کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دستور سے ہٹ کر معاملات کیونکہ ان کے ذات کے مفادات میں دستور رکاوٹ ہیں اسی لیے یہ پنجاب کی حالت دیکھنے کیا ہے کہ وہ الیکشن ہو گیا وزیراعالہ حالف نہیں اٹھا پا رہا صدر صاحب وکری بیٹھ کے جناب انہوں نے اپنی جو ہے وہ قبالی شروع کی ہوئی ہے تو بڑی گڑھ بڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے البتہ سازشیں بڑے روچ کے اوپر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو جائیں آپ دعا فرمائیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا